پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے السلام علیکم میرے نام ہے ڈاکٹر علیزہ خان اور میرا جنرل پریکٹیشنر علارہ ہیلکیئر میں بیٹھتی ہوں آج کا ہمارے ٹاپک ہے انیمیا انیمیا ویسے تو بہت کومن ہے اور آپ نے اکثر اس کے بارے میں سنا ہوگا یہ ہوتا کیا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کے کاؤزز کیا ہے اس کی سیمٹمز کیا ہے آج سب ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو یہ پتہ لگائیں کہ یہ ہوتا کیا ہے انیمیا میں ویسے تو سمرج سیل لائن ہوتی ہے بیسیکلی تری ٹائپس آف سیلز ہوتے ہیں بلڈ سیلز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں بیسیکلی جو انیمیا ہوتا ہے اس میں ہمارے ریڈ بلڈ سیلز کم ہو جاتے ہیں یا اب نورمل ہو جاتے ہیں اب ریڈ بلڈ سیلز کرتے کیا ہے ریڈ بلڈ سیلز اکسیجن کے ساتھ بائن کرتے ہیں اور پھر ہماری باڈی میں اکسیجن کو ڈیلیور کرتے ہیں اگر ریڈ بلڈ سیلز ہی نہیں ہوں گے یا اب نورمل ہوں گے تو نہ وہ اکسیجن کے ساتھ بائن کر سکیں گے جس کی وجہ سے ہمیں اینرڈی نہیں ملے گی اور ہمارے باڈی میں تھکاوٹ اور ڈیزینس وغیرہ کی فیلنگ محسوس ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹائپس کیا ہیں یہ تین مین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے نورموسیٹک انیمیا، میکروسیٹک انیمیا اور میکروسیٹک انیمیا ان کی فردر کافی ملٹیپل ٹائپس ہے لیکن میں آپ کو مین مین ٹائپس کا بتاتی ہوں جیسے کہ iron deficiency انیمیا ہو گیا تھلسیمیا ہو گیا اس کے علاوہ ہمارا میگلو بلاسٹک انیمیا ہے پھر اپلاسٹک انیمیا ہے اور پھر ہمارا جو ہے وہ سیڈرو بلاسٹک انیمیا آ جاتا ہے سکل سیل ڈیزیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سارے اس کی ملٹیپل ٹائپس ہیں اور یہ تھوڑی کومن ٹائپس ہیں ویسے تو اس کی اور بھی بہت ساتھ ٹائپس ہیں اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ iron deficiency انیمیا کیوں ہوتا ہے iron deficiency انیمیا iron یا ڈائیٹ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ اب ہمارا ہمارا جو ہمو گلو بین کو پروٹین ہے جو کے اندر ہوتی ہے وہ اب نورمال پروڈیوس ہوتی ہے پھر ہمارا ہے سکل سیل ڈیزیز اس میں جو ربیسیز کی شیپ ہے وہ اب نورمال ہوتی ہے اور وہ ربیسیز جو ہے وہ سکل شیپ کی ہوتے ہیں پھر جو میگلو بلاسٹک انیمیا ہے وہ فردر ٹائپس کی ہوتی ہیں آپ فولکour実 qui کے BEC ڈیزی επιٹین کی جو such peders ہیں جو کے فولکour実 passing car santéعت اپ نورم fest اب ہم دیکھتے ہیں ان کی علاوہ بات پڑ ک ک porque دیکھتے ہیں ہم نے اس کو Doughered Pape کا assumی بات پڑی تک ممت رہب کی طریقے دید رہے ہیں جو کی ممت شیح ہوگا تک ایمیا کیا آپ کو دیکھتے ہیں تک غراب شکروں سے پہل زوجائے گا یا یلو تکاوات کر سکتے ہیں دوسرے تک سک شکریں تکاوات Programs ایک دن کی تھکاوٹ ظاہر ہے ہر بندے کو خوتی ہے لیکن اگر آپ کو بار بار ریسٹ کرنے کے بعد بھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے یا بہت آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کافی چانسے دن کے آپ کو انیمیا ہو تیسری آپ کی جو ہے وہ آپ کو shortness of breath بھی ہو سکتی کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کو کمی ہو رہی ہے باڈی میں تو آپ کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہو سکتی ہے آپ کو چکر بھی آ سکتے ہیں آپ کے ہاتھ پاؤں یوزیلی تھندے رہنے لگے اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہے اپ کی ہرڈیٹ ہے کہ جو آپ کی ہرڈیٹ ہیں وہ کافی انرگلر ہو جائے گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں انیمیا کی کاؤز کیا ہوتی ہیں ڈیفرن ٹائپ آنیمیا کی ڈیفرنٹ کیا ہوتی ہیں کچھ انیمیا جو ہے وہ بائے برد سے ہی موجود ہوتے ہیں جیسے کہ تھلسیمیا ہو گیا اور سکل سل ڈیزیز ہو گئی اور اپلاسٹک انیمیا ہو گیا کچھ انیمیا ہماری ڈائیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم پور ڈائیٹ لے رہے ہیں جیسے کہ iron deficiency انیمیا ہو گیا اور کچھ جو انیمیا ہوتے ہیں وہ ہمارے کسی بھی کرونک ڈیزیز کی وجہ سے ہو جاتے ہیں for example کرونک کڈنی ڈیزیز اب کڈنی کا کیا تعلق ہے انیمیا سے کڈنی جو ہے وہ اریتھروپوائٹن پروڈیوز کرتی ہے جو کہ ہموگلوبین اور آر بیسیز کی پروڈکشن میں ہیلپفول ہوتے ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ ہماری جو جگر ہے جو کہ ایک میس کونسپشن ہے جگر ہمارا خون نہیں بناتا ہمارا بون میرو یا جو ہڈیوں کا گودہ جیسے آم زبان میں کہتے ہیں وہ خون بناتا ہے اور کڈنی اس کو ہیلپ کرتی ہے in a form of اریتھروپوائٹن اب یہ ڈائیگنوز کیسے ہوتا ہے ڈائیگنوزیز میں سب سے پہرے تو ہم ہمیں CBC گر آتے ہیں CBC میں ہموگلوبین دیکھ لیا ہم نے اس کے بعد ہم اس کا ہمتو کرت ڈیول دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم MCH دیکھتے ہیں MCHC دیکھتے ہیں MCV دیکھتے ہیں ٹھک ہے کہ یہ کونسی سب category میں ڈیوائید ہوتا ہے لیکن نورموسیٹک ہے for example یہ کونسی category میں ڈیوائید ہوتا ہے یہ اس لیولز کو دیکھ کے پتا لگتا ہے اس کے بعد ہم اس کے کوئی بھی ہم نے ریسائٹ کر لیا کہ یہ میکرو سیٹک ہے ہم نے دیگنوز کر لیا یہ میکرو سیٹک آنیمیا ہے میکرو سیٹک کی بھی آگے فردر سب ٹائپس ہے تو وہ کیسے پتہ لگیں کہ پھر ان کے ہم فردر سب لیولز کریں گے فر ایرن دفجنسی ہے تو ہم فیرتین لیولز کرا لیں گے ٹکے میں آپ کو ایک زیمپل دے رہی ہوں ایسے بہت سے تیسٹ ہوتے ہیں جس سے دیگنوز ہمیں پتہ لگتا ہے اب یہاں پر آپ کو واپتہ دوں ٹریٹمنٹ کا ٹریٹمنٹ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لیول آف انیمیا کیا ہے اس کی سیویرٹی کیا ہے مائلڈ انیمیا ہے موڈریٹ ہے یا سیویر ہے مائلڈ ہوگا تو ہم میڈیسن سے ریکوور کر دیں گے موڈریٹ انیمیا ہوگا لائک اگر ٹین سے نیچے ہے آپ کا ایچ بی لیول تو پھر ہم آپ کو انجیکٹیبلز دیتے ہیں اپنے سونا ہی ہوگا وینوفر کا یوشلی وینوفر لگاتے ہیں انجیکٹیبلز فارم میں لیکن اگر آپ کا ایٹ سے بھی کم ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کسی کا انیمیا لیول تو پھر ہم اس میں بلڈ ٹرانسفیوزن کراتے ہیں یا اور جگہ کوئی اور سیل آئین کب ہے تو ہم اس کو وہ ٹرانسفیوز کراتے ہیں اور اس سے بھی اگر آپ کا انیمیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کسی بھی وجہ سے یا اگر آپ نے کوئی بھی ٹیسٹ نہیں کرایا کچھ بھی پتہ نہیں لگا تو یہ آپ کے لیے لائف تھریٹنگ بھی ہو سکتا ہے آپ کی جان کرنے خطرہ بھی بن سکتا ہے اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی بھی مزید انفرمیشن چاہیے تو آپ اولا ڈاک کے تھروں الارا ہیلک کیئر میں اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں ہم لوگ منٹی ٹو سیٹرڈے ٹویلیف پی ایم ٹویلیون پی ایم آویلیبل ہیں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنمنٹ آسانی سے